اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے تو آج ویڈیو کو ٹاپک بہت مزے کا ہے اور اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کسی بھی لڑکی کے یا خاتون کے بیگ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور ان چیزوں کے کو کیری کر کے آپ کس طرح آرام سے کمفٹیبلی باہر موو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ بیگ کے اندر کسی بھی خاتون کے سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کا والٹ ہے جس کے اندر اس کے کارڈز ہوں گے کرنسی ہوگی لائسنس ہوگا افشی ڈرائیوز اور اس کی نیشنل آئیڈنٹی ہوگی اور اگر آپ کا کوئی بزنس کارڈ وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ اس میں کیری کر سکتے ہیں اور کچھ چینج ہونا چاہیے یا کوائنز وغیرہ بھی اس میں آپ کیری کر سکتے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بغیر تو آپ بالکل ہی باہر نہیں جا سکتے ساتھ میں اگر آپ کی ہاؤس کیز ہیں یا کارکیز ہیں تو وہ آپ رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک لیڈی کے بیگ میں ایک پرفیوم کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کی ہائیڈین سے ڈریکلی ریلیٹڈ ہے لیکن اگر ایک لیڈی سٹنکنگ تو ایک لیڈی کو سٹنک نہیں کرنا چاہیے تو اس کے پاس کوئی ڈیورڈرنٹ یا پرفیوم کا ہونا اس کے بیگ میں لازمی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ تیسری چیز وہ اپنے بیگ میں ایک چھوٹا سا میک اپ پاؤچ بنا کے رکھ سکتے ہیں جس میں آپ اپنا لپ بام رکھ لیں یا اپنی کوئی لپسکس وغیرہ رکھ لیں کمپیکٹ رکھ لیں مسکارا اور آئی لائنر بھی اس میں رکھا جا سکتا ہے چوتھی چیز جو ہے وہ آپ اپنے بیگ میں ایک چھوٹی سی منیکیور کٹ رکھ سکتے ہیں جس میں نیل کٹر اور فائلر یا چھوٹا سمال سیزر اور ٹویزر وغیرہ رکھا جا سکتا ہے جو کہ کمفٹیبلی آپ کہیں بھی آپ کو ضرورت ہو یا چپ نیل ہو جائے یا ٹوٹ جائے بروکن نیل کو فکس کرنے کے لئے آپ وہ چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی وہ سیلس ڈیفنس میں بھی یوز ہو سکتی ہیں اس کے لئے میں ویڈیو بعد میں دوبارہ کروں گی جس کے لئے آپ اپنی نورمل روٹین کی چیزوں سے جو آپ کے بیگ میں ہیں سیلس ڈیفنس ٹیکنیکس میں وہ چیزیں استعمال کر کے اپنے آپ کو کسی بھی اور سیچویشن میں سیف کر سکتے ہیں بٹ ہم وہ ویڈیو دوبارہ کریں گے تو پھر اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والٹ میں ایک منٹ ہونی چاہیے چاہے آپ کوئی کینڈی رکھ لیں چاہے کوئی منٹ رکھ لیں جو کہ ماؤس فریشنر کے طور پر ایٹ دی ٹائم آف نید آپ استعمال کر سکیں کبھی آپ باہر میل لیتے ہیں یا کہیں آؤڈور آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے مو سے سمیلی آنی چاہیے منٹ اور گم آپ کے پاس بیگ میں ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ اورل آپ کی ہائیڈین جو ہے وہ منٹین رہے اور آپ فریش رہیں ساتھ ساتھ آپ کے پاس آج کل جو ہے سینٹائزر تو مست ہے کیونکہ سینٹائزر کے ساتھ آپ بہت سارے جرم سے بچ سکتے ہیں اور یہ ایک ویمن کے بیگ میں ضرور ہی ہونا چاہیے آپ چھوٹا سا کوئی کیوٹ سا بوٹل لے لیں آج کل بہتی ترینڈی قسم کے بوٹل آگئے ہیں وہ آپ باہر بھی ہینگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو باہر 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 اپنا بیگ اوپن کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو وہ آپ سینٹائزر ایٹ تی ٹائم آف نید آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی کسی چھوٹے سے پاؤچ کے اندر آپ کے پاس کچھ بابی پنز اور ہیر بینڈز ہونے چاہیے جو اگر آپ کو بال باندنے ہیں یا امیریٹلی کہیں سیفٹی پن کی ضرورت پڑ گئی ہے یا کسی اور چیز کی تو ایک تھریڈ اور ایک آپ کے پاس نیڈل بھی ہونی چاہیے جس سے کوئی امرجنسی میں آپ اس کو سٹچ وغیرہ کر سکیں ساتھی ساتھ کچھ اگر کینڈی یا چوکلٹ جو لیڈیز اپنے بیگ میں رکھتی ہیں کہ اگر ان کا شگر لیول لو ہو رہا ہے تو وہ تھوڑی سی کوئی چوکلٹ لے لیں یا کوئی کینڈی لے لیں کچھ ٹیشو پیپرز آپ کے پاس ہونے چاہیے سینیٹری پیڈز ہونے چاہیے آپ کے فون کا پورٹیبل چارجز ضرور ہونا چاہیے تاکہ اگر کہیں پہ فون کی بیٹری لو ہوتی ہے تو آپ کے پاس پوائنٹ آف کانٹیکٹ موجود ہو ساتھ ہی کوئی چھوٹی موٹی میڈیسن یا سنی پلاسٹ ایسپرین یا ڈسپرین اور سنی پلاسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہیں کوئی خدانہ خاصتہ کٹ لگ جاتا ہے یا کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے تو امیڈیٹلی آپ کے پاس ایک چھوٹا بینڈٹ ہوتا ہے اگر آپ سنگلاسز پہنتے ہیں تو آپ سنگلاسز رکھ لیجئے اگر آپ نظر کے گلاسز پہنتے ہیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹا پین چھوٹا سا نوٹ پیڈ آپ کے پاس ہنڈ لوشن جو آپ کی اسی کٹ میں آ جائے گا جو آپ نے میک اپ کے لئے رکھی بھی ہے اور آخر میں اگر آپ کوئی ورکنگ ویمن ہیں تو آپ کے پاس ایک یو ایس بی فلیش ڈرائیو بھی ہونی چاہیے تاکہ امیڈیٹلی اگر آپ کو کوئی ڈیٹا کاپی کرنا ہے تو وہ آپ اپنی فلیش ڈرائیو میں کاپی کر سکیں میرا خیال سے یہ ساری ایسنشل چیزیں ہیں جو آپ کے بیگ میں بہت ضروری ہیں اور یہ اگر آپ ان کو پراپرلی آرگنائز کریں تو یہ بہت زیادہ جگہ نہیں گھیریں گی اور آرام سے آپ کمفٹیبلی ان چیزوں کے ساتھ کہیں بھی بھی موف ہو سکتی ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی اور چیز کو باہر سے خریدنے کی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے لئے آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں